زمانہ بڑا شوق سے سن رہا ہے ہم سو گئے داستان کہتے کہتے اور آج میں جو میرے پیچھے ہیں ان کا مقبر ہے تو آج میں اس کے اندر جا کے آپ کو پوری انفارمیشن مہیا کروں گا دوستو یہ سرنگر جو اوڈ سٹی ہے اس میں واقع ہے دوستو آج میں اس کے بارے میں آپ کو پوری ہسٹری بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو میں بنے رہے اگر ابھی تک آپ چنل میں نئے ہو تو سبسکرائب کرتے اور اگر پیج میں نئے ہو تو فالو ضرور کر دیجئے اور اپنے فرینڈرس تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے دوستو آج میں آپ کو پوری ان فارمیشن دینے والا ہوں تو دوستو چلو ساتھ میں آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں بریپ ہسٹری بڑشا ٹام کے بارے میں دوستو یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہو یہی بڑشا ٹام ہے یعنی جو حضرت زین العابدین جو ہے ان کی مادر یعنی ان کی جو والدہ صاحبہ تھی ان کی ٹام ہے یہ دوستو اس کو بڑشا ٹام ہے بڑشا ٹام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے دوستو اس میں جو ہے وہ بڑشا یا حضرت زین العابدین جو ہے وہ اس میں دفن نہیں ہیں ان کا مزار الگ ہے لیکن جو یہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں حضرت جو ہے حضرت زین العابدین جو ہے ان کی والدہ صاحبہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو حضرت زین العابدین کا مغورہ بھی دکھاؤں گا دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو پوری ہسٹری اس کے بارے میں بتاؤں گا اور میں تھوڑا سا درون کا بھی استعمال یہاں پر کروں گا جو کی درون سے آپ بھی اس کا نظارہ دیکھ سکھو گے اور پوری طرح سے جان سکھو گے کی یہ بہار سے اوپر سے اور سائیڈو سے کس شیپ میں دکھتا ہے تو دوستو چلو کرتے ہیں آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو کی بڑشا ٹام کے اندر جو کی ان کی والدہ صاحبہ جو دفن ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو وہاں کا نظارہ سب سے پہلے دکھاتا ہوں تو چلو چلتے ہیں اندر یہاں پر ایک شہریاد آ رہا ہے مجھے فرمایا ہے اتنا نہ کر گرور کی مرنا ہے تجھے آرام ابھی قبر میں کرنا ہے تجھے رکھ خاک پہ سونچ کر پاؤں اے راہی ایک روز سیراد سے گزرنا ہے تجھے ایسی اکواز یاد اندرکن ڈرون استعمال کردکن کہین آناز یادگار آناز یادگار آناز یادگار آناز یادگار آز روزن یادگار آز روزن تو یہاں پر جو انکل ہمارے ساتھ تھے ان کا نام تھا مہراج الدین جو کی یہاں پر لوکل تھے تو ان کو ہم نے بتایا کہ یہاں اندر ہم تھوڑا ڈرون کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی یہاں پر اندر ڈرون کا استعمال کرنے کی تو میں آپ کو اپنے کیمرے سے ہی یہ تھوڑے مناظر دکھا رہا ہوں او ڈوڑیِ اسلامباد میں ڈرون کیوں یہ موژی ہے یہ س وڑی ڈکے موژی شاید مارس میں ڈکے موژی کشم کارڈ بغرخز اس میں ڈکے موژی ڈکے موژی اور ڈکے موژی وہ مجھے چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ گئے ہیں 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 ہمیں چھوٹ گئے ہیں تو دوستو ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑشاہ یعنی حضرت زین العابدین انہوں نے کشمیر میں باوند سال تک حکومت کی اور یہ بڑشاہ ٹام ہے یہ ساڑھے چھے سو سال پرانے ہیں دوستو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ملٹی ڈومڈ ٹام ہے یعنی اس کے بہت سے ڈوم ہے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ اس کے پانچ ڈومز ہے یعنی بیج کا ڈوم ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور سائیڈ میں جو چار ڈومز ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں دوستو ہم نے ان کو بتایا کہ اوپر جانے کے لئے اس کو راستہ ہے یا اوپر کوئی جگہ ایسی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے اوپر بھی جگہ ہے لیکن اس ٹائم ہم اس کے اوپر نہیں جا سکتے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اس کو مزاری سلاتین بھی کہا جاتا ہے جہاں پر بٹشاہ کا جو ٹام ہے وہاں بھی چلتے ہیں اور آپ کو وہاں کا نظارہ بھی ہم دکھاتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مزاری سلاتین جو ہے یہاں پر بٹشاہ ٹام اور ان کے جو فادر صحابہ ان کی ٹام ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس کی ٹام ہے وہ تو مشار이가 ہ سکتے ہیں سلتان ہیں یہ سلتان ہے سلطان سکندر ہے؟ آہ وہ برشا سب موت ہے آچھا یہ کوئی برشا سب موت ہے آہ تو یہ سلطان سکندر دیگو برشا سب پان ہے آہ انگر بات سب کھیا بھی انگر سب موت کھو گا آچھا یہ ہمکل لڑک زور ہے تو دوستو یہاں پر حضرت زین العابدین اور سلطان سکندر جو کہ حضرت زین العابدین کے والد صاحب تھے ان کا بھی مزار یہیں پر آپ نے دیکھا دوستو یہ وہ سلطان سکندر ہے جنہوں نے جام مسجد نوہٹا بھی بنائی ہے دوستو جام مسجد نوہٹا کا بھی ایک ویڈیو ہے جو ہم نے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل میں ڈال رکھا ہے وہ بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ آپ کو ہم نے دکھائے کچھ مزار جو کی بادشاہوں کے مزار تھے اور دوستو یہ آپ نے دیکھے تو چلتے ہیں بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو اور تھوڑا سا آگے تو دوستو ماکمو میں بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دینا اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر دینا تو دوستو ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ اس کے بارے میں پوری ہسٹری بھی پڑھ سکتے ہو تو یہاں پر جو یہ بولز لگے ہوئے ہیں ان پر ان کے بارے میں پوری ہسٹری ہے دوستو جو ویڈیو آپ کو میں نے ابھی تک دکھایا تو اس کے بارے میں پوری ہسٹری یہاں پر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زین العاویدین بٹشاہ کی والدہ کا مقبرہ ہے یہ تو آپ زوم کر کے اس کو پورے سے پڑھ سکتے ہو دوستو اگر آپ اردو میں پڑھتے ہو تو اردو میں بھی ہے اور اگر آپ ہندی میں پڑھے ہو تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہندی میں بھی ان کے بارے میں پوری ہسٹری یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو آپ ہندی میں بھی زوم کر کے پڑھ سکتے ہو